موسیقی ابھی میرے پاس کچھ جو ہیں ان میں وہ ستر ستر اسی اسی سال کے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں یہ انڈین ویلو شولڈر کلاتے ہیں یہ پاکستان کے ہی موریں پاکستان میں تھر میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ بکری کے بچے نہیں ہیں یہ کمپلیٹ بکرییاں ہیں اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ انیملز ہیں اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں غزل حیدر اور لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نائے ویلوک آج میں موجود ہوں پراچا ہاؤس میں جو واقع ہے بہتراباد میں آپ کو پتا ہے کہ پراچا ہاؤس کی آپ نے کافی ویڈیو دیکھی ہوں گی جہاں نایاب نسل کے جانور اور پرندے موجود ہیں آج میں آپ کو نایاب نسل کے جانور اور پرندوں کے بارے میں بتاؤں گی اس کے علاوہ میری ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا چلی چل کے دیکھتے ہیں علیم پراچا ان سے ہم جانتے ہیں کچھ نایاب نسل کے جانوروں کے بارے میں ان سے ان کے شوق کے بارے میں بھی جانتے ہیں اسلام علیکم علیم ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا گیا گھر میں کوئی تھا یا جانور اور اخیرہ رکھتا تھا جو آپ کو شوق دیکھتے پیدا ہوا گیا نہیں یہ انسان کے اندر اس کے بلڈ میں آتی ہے آپ دیکھیں گے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے بچپن سے ہی جانوروں کا شوق ہوتا ہے اور کچھ بچپن سے ہی ڈرتے ہیں تو یہ بلڈ کے اندر ہی آتا ہے یہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کو آتا ہے جانور کے ساتھ گھر میں کبھی آپ نے دیکھا آپ کے فادروں وغیرہ کچھ لے کر آئے ہیں بکرائی تک بکرے آتے تھے بس وہ اس تک ہی تھا جب میں چھوٹا تھا مجھے جب سے ہی شوق تھا تو کبھی چوزے لے کے آ جاتے کبھی چوڑیا لے کے آ جاتے تھے پھر اس طرح اس طرح بڑے ہوتے گئے پھر ریبٹ وغیرہ پھر ڈکس پہ پھر اس طرح کبوتر پہ آ گئے پھر آئیس طرح بڑے ہوتے گئے تو شوق بڑھتا گیا شوق سے کاروبار تک کا سفر بتائیے پھر میں نے کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ دس سال پہلے یہاں ڈیرز کی ایک بریڈ ڈی جو ایمپورٹڈ تھی وہ کافی کوس لی تھی ادھر تو میرے ایک چکر لگا یورپ سائٹ پہ تو میں نے وہاں جب ان کا ریٹ کا ایڈیا لیا تو آلموست ٹین پرسنٹ اودر اس کی پرائس تھی پھر میں واپس جب آیا تو میں نے ادھر ورکن کری اور پھر میں نے بہار سے یورپ سے پہلی شیپمنٹ یورپ سے منگائی پھر چین بنتی گئی تو پھر ساؤت افریقہ سے بھی اینیمل سے آئے پھر دبائی سے بھی پھر اب آل اوال در ورلڈ سے میں جو اینیملز پاکستان کے کلائمٹ میں ایڈجس ہو سکتے ہیں اور جو بریڈ کر سکتے ہیں وہ اینیملز ایمپورٹ کریں ٹھیک ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھائیں گے اپنے جانوروں کے بارے میں وہ دکھائیں بتائیں بھی اور ان کو دکھائیں بھی آپ ہاں جاں مو سوئی چلے اچھا اس کے بارے بتائیں ریکونز کے بارے میں یہ ریکونز ہیں یہ فرس ٹائم ایور ان پاکستان میں نے ایمپورٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے زندگی میں کبھی ریکونز میرے نولیج میں نہیں ہیں میری پیدای سے پہلے آئے ہوں تو آئے ہوں میں نے مانگائے ہیں کینیڈا سے اور یہ بہت چھیاں بریڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ رات کو زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک اینیملز ہیں یہ چور ہیں ایک طریقے کے نا اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اینیملز ہیں باقی آپ نے کافی موویز میں بھی دیکھا ہوگا جا کے جو ٹھیف جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر جس طرح کے نشان ہوتے ہیں وہ ہی ان کی آئس کے اوپر نشان ہے جو چوروں سے جو ریزیمبل کیا گیا ہے وہ ان کے اوپر جو ان کے گلاسے ہیں اس کے اوپر ریزیمبل کیا گیا ہے اچھا کینیڈا کی سرکو بے وغیرہ پر روز پیما پائے گا لوگ ان سے پریشان ہیں لوگوں کے گھر آکے چوری کرتے ہیں چوری سے مراد کھانے کی چوری کرتے ہیں وہاں ٹریش بین کے اندر یہ پڑے ہو ہوتے ہیں اور سارا کھانا چوری کر لیتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر سرک کر کر کے وہاں بریٹ کر دیتے ہیں اچھا آپ کے دیتے ہیں ان کو کھانے میں میں ان کو روٹی فروٹس ویجیٹیبلز انڈے دودھ کبھی کبھی مرگی کی گردن وغیرہ یہ سب کھا جاتے ہیں اچھا پھر وہی سوال میں بچھوں گی ہر جانور اپنے آپ کو ایڈجس کر لیتا ہے کچھ ہوتے ہیں وہاں ان کے فر ہوتے ہیں یہاں کے اپنے فر کم کر لیتے ہیں سردی ہوتی ہے تو جنگلی جانور اپنے اوپر فر چڑھا لیتے ہیں اور جیسے ہی سردی ختم ہوتی ہے وہ اپنے اوپر سے فر گرا دیتے ہیں اللہ میں نے جنگلی جانور کو سردی گرمی دونوں کا دیا ہے اچھا کتنے ریکونس آپ کے پاس تقیبتے ہیں میرے پاس پندرہ آئے تھے چھے میں نے جو ہیں ابھی تک سیل کر دیے فارمرز کو باقی یہ نو ہیں یہ مجھے لگ رہا تھا کہ بریڈ کرنے والے ہیں اس لیے میں نے ابھی سیل نہیں کرے ان کی بریڈ کرا رہا ہوں اچھا بریڈن کے لیے بھی کوئی سیزن ہوتا ہے سردیاں گرمیاں بلکہ زیادہ تر جانور جو ہیں وہ مارچ اینڈ میں بریڈ کرتے ہیں جیسے ہی گرینری پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی ٹائم بریڈ کرتے ہیں زیادہ تر جانور پوری سائیکل چلتی ہے ان کی ڈیئر جو ہیں وہ سارے سردی ختم ہوتی ہے گرمی شروع ہونے والی ہوتی ہے بچے دیتے ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہوں تو انہیں فریش گراس ملے اور نیکس ویر ونٹر تک وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ سردی برداشت کر سکیں تو اسی طرح ہر جانور اسی سائیکل سے بریڈ کرتا ہے کیونکہ جانور جانور کو کھاتے ہیں جانور گھاس کو کھاتے ہیں جانور پروٹ کو کھاتے ہیں تو زیادہ تر اینیمرز کی بریڈ جو ہے وہ ونٹر ختم ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے چلیں اور جانور دیکھتے ہیں چل کے آگے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے یہ انڈین بلو شولڈر کھلاتے ہیں یہ پاکستان کے ہی مو رہے ہیں پاکستان میں تھر میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ اور یہ میرے بہت پرانے مو رہے ہیں میں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تقریباً آٹھ سال تو ان کو میرے پاس ہو گئے یہ یہاں بریڈ بھی کر رہے ہیں یہ ان کا بریڈنگ سیزن ہے یہ ان کا ابھی بریڈنگ سیزن ہے ان کا بھی بس یہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے اور ان کے ایگز آئیں گے جب پہلی بارش آئے گی اسی وقت ان کے ایگز آنا شروع ہو جائیں گے گھرمیوں کی پہلی بارش پہ ان کے ایگز آ جائیں گے اچھا آپ ان کو کیا خصہ دیتے ہیں یہ سارا دانہ کھاتے ہیں ہر قسم کا دانہ فروٹز کھاتے ہیں اور ان کی ہےلتھ کے لیے ان کو بوائل ایکس دیا جاتا ہے کبھی ویک لگ رہے ہیں تو واقعی ویجیٹیبلز اور جو سیڈز وغیرہ ہوتے ہیں باجرہ گندوں مکائی وغیرہ سب کھاتے ہیں اچھا ان کی پرائیسز کے بارے میں بتائیں گے آپ اس کی بھی اور ریکونز کی بھی پرائیس کے بارے میں بتائیں گے یہ پرائیس اپروکس اس وقت مارکٹ میں 22 سے 25000 روپے کا پیر ہے انڈین بلو شولڈر کا اور ریکونز اس ٹائم تقریباً پانچ لاکھ روپے کا پیر ہے اچھا ہمیں خوبصورت بلیک وائٹ اور براؤن بکری کے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں علیم سے اس کے بارے میں بتائیے ذرا یہ بکری کے بچے نہیں ہیں یہ کمپلیٹ بکرییاں ہیں اچھا یہ کمپلیٹ بکرییاں ہیں تقریباً نو مہینے آٹھ مہینے نو مہینے کے ہیں یہ اور یہ نائجیرین ڈراف گوٹس کلاتے ہیں پیگمی گوٹس یہ ٹائی بریڈز کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں یہ ان کا فل سائز ہے اسی سائز میں ہی بریڈ کرتے ہیں اور اس میں بلیک والی فیمیل ہے اور یہ ابھی پریگنٹ بھی ہے اچھا یہ سے زیادہ نہیں بڑھیں گے نہیں یہ سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں ان کی ٹوٹل ہائٹ تیرہ انچے ہوتی ہے میکسیم میں اور یہ میں نے دوہزار آٹھ میں نائجیریا سے امپورٹ کر رہے تھے تو پھر ان کی یہاں لوکل بریڈ ہو رہی ہے ان کے غزہ کیا ہے وہ ہی ہاں جو ہماری بکروں والی غزہ ہے سب چیز سیم بکروں والی ہے جو دو دانت بھی ہوتے ہیں پانچ مہینہ دس دن میں بچے دیتے ہیں جسر عام بکری دیتے ہیں لیکن یہ عام بکری کوئی ایک دیتی ہے کوئی دو دیتی ہے کوئی چار بھی دیتی ہے یہ تین سے دو سے تین بچے ہر بریڈ میں دیتے ہیں ان کا سیزن کب ہوتا ہے بریڈنگ کا ان کا بارہ مہینے ہوتا ہے بس ہر پانچ مہینے دس دن کے بعد بریڈ آ جاتی ہے پھر یہ پندرہ بیس دن کے بعد واپس میٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس کو سیل اور پرچیس کرنے جائیں تو اس کی قیمت بتا سکتے ہیں؟ اس کو پورے پاکستان میں ڈھونڈتے رہیں گے تو نہیں ملتے یہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے ویسے کوئی سیل کرتا وہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ 6 لاکھ 6 لاکھ تک پیر خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرٹلز کے بارے میں بتایا علیم یہ ٹرٹلز نہیں ہیں بیسلی ٹوٹوئیز ہیں ٹوٹوئیز ٹھیک ہے اور یہ افریکن سلکاتا ٹوٹوئیز ہیں یہ افریقہ سے امپورٹ ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے ان کو شوق زیادہ تر پارسی لوگوں کو تھا ٹھیک ہے تو یہ پارسی لے کے آئے تھے اور وہ ہی ان کو بیٹ کرا رہے تھے اور ابھی میرے پاس کچھ جو ہیں ان میں وہ ستر ستر اسی اسی سال کے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں اچھا اس کی کیا ایج ہے؟ اس کی ہوگی اپروکس چالیس سال پینتر چالیس سال ہوگی اور وہ چھوٹا والا جو ہے؟ اس کی شاید میرے حساب سے پانچ سال ہوگی اچھا وہ جو چھوٹا والا ہے وہ بھی اسی سائز کا ہوگا بھی بڑھتے ہیں یہ بہت سلو بڑھتے ہیں اور ان کی بہت سلو واک ہے وہ کہتے ہیں نا کچھوے کی چال والا حساب اور ان کی زندگی سو سو سال ہوتی ہے ان کے خوراک کیا ہے ان کے خوراک کے بارے میں بتائیے ان کی خوراک ویجیٹیبلز گراس اور سیڈز وغرہ یا بکروں کا دانہ ہو گیا یہ یہی چیزیں کھاتے ہیں بس سیپ گرین اور ان کی بریڈنگ کا سیزن کب ہوتا ہے؟ ان کا بھی ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے یہ انڈے دے رہے ہیں اور یہ ایگز لے کرتے ہیں اور اس کے اپروکس ہنڈریڈ تو ٹو ہنڈریڈ ڈیس ان کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے پھر ان کے بچے نکلتے ہیں اچھا اس کی پرائیس کے بارے میں بتا دیں ان کی کوئی پرائیس نہیں ہوتی ان کے ویسے زیادہ تر بچے لوگ خریدتے ہیں آٹھ سے دس ہزار روپے کا بچہ ہوتا ہے اب بڑے لوگوں کو کام کے نہیں ہیں ہر کسی کے پاس لانز تو گارڈنز تو نہیں ہیں تو انگی کو بڑے والوں کی کوئی مارکٹ ویلیو نہیں ہے کوئی بیشتاب آئے گا تو شاید کوئی پچاس ہزار کا پیس بھی بیش دے کوئی دولاگ روپے بھی مانگے گا کہ بھائی ستر اسی سال کی تو عمر ہے اس کی تو اتنے تو دو اچھا یہ زیادہ تو خوشکی میرا پسند کرتے ہیں یہ بلکل دیزرٹ یہ ڈیزرٹ کے انیمل ہیں اور یہ ٹرٹوائز ہیں ٹرٹلز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی پانی کے ہوتے ہیں یہ پانی میں ایک منٹ میں مر جائیں گے یہ بلکل خوشکی کے اور لینڈ کے انیمل ہیں نیو نیو انفرمیشن ہمیں بھی پتا چل رہی ہے آپ لوگ بھی انجوائے کریں یہ کومن فیلو ڈیرز ہیں یہ یورپ سے بریٹ امپورٹ ہوئی تھی اس بریٹ کے لیے ہی میں نے سب سے پہلے بریٹ ہی یہ رکھی تھی پہ جب میں یورپ گیا تھا تو مجھے وہاں یہ بریٹ دیکھی جو یہاں سے بہت چیپ تھی پھر میں نے یہ وہاں سے امپورٹ کرے تھے تو یہ یورپین فیلو ڈیرز ہے پاکستان کی ہیرن نہیں ہے لیکن یہ یہاں اب کونٹیٹی میں میرے ساب سے پاکستان کے ہیرن سے زیادہ ان کی کونٹیٹی اب ادھر پاکستان میں ہو چکی ہے اتنے اچھی بریٹ کر رہے ہیں اور یہ ہر ویدر میں ایڈجس کر جائے ہیں چاہے سنو ہو چاہے تھر کا ڈیزرٹ ہو ہر جگہ یہ بریٹ کر رہے ہیں تو یہ کچھ اینیملز پڑے ہوئے ہیں میرے پاس اوڈ سٹاک میں ابھی فیلال امپورٹ بند ہے اس لئے میرے پاس کافی اینیملز نہیں ہیں ان کے خوراک وہ خیرہ ہوتی ہے سیم لائک بکرا گائیں وغیرہ سیم لائک وہی خوراک ہیں ان کی دانہ گھاس ہر چیز وہی ہے اچھا ابھی اس پڑے ہیں آپ کے پاس اور کون کون سے جانور ہوتا ہے ان کے بارے میں میرے پاس لاما ایلپاک کا منیچر ہارسی چھوٹے کینگرو ہوتے ہیں ڈے ایرز کی اوریکس عربین عوریکس زیبرا اس کے علاوہ محصہ پیزنس محصہ پیزنس ریبیڈس کی ورائیٹی محصہ پیزنس کافی چیزیں باتے ہیں ابھی ایچھارے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے پیر کی پرائز چلتی ہے آپ کو بڑی انسیت ہو گئی ہوگی اپنے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ تو کیا آپ کا لنک ہے تھوڑا سا بتائیں گے اپنی فیلنگ بتائیں گے بلکل جب سے ہی اینیمالز میں نے ان کی ٹریڈ شروع کری ہے یا ان کو رکھنا شروع کیا ہے تو میرے آپ کوئی لوگوں جو بھی اینیمالز رکھے گا تو ان سے ان کی بیڈ حیبٹس ختم ہو جائے گی آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی فضول چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی فضول ایکٹیویٹی میں نہیں پڑے گی آپ کا سارا دیان ان پر لگا رہے گا صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹائم پاس آپ کا اچھا ہو جائے گا تو انسان کا دماغ بھی فریش رہتا ہے وہ دوسری برائیوں سے بچتا ہے کافی فضول ایکٹیویٹیز ہیں ان سے انسان بچا رہتا ہے تو بھلے کچھ بھی پا لیں جتنے گھر میں گنجائش ہے اس حساب سے پا لیں پچاس روپے کی چڑیا بھی آتی ہے بندہ وہ لے کے پالے تو بندے کا دل لگا رہتا ہے گھر میں پیشنٹس ہیں کوئی بزرگ ہیں تو گھر میں یہ دے دے کہ وہ گھر بیٹے ہوئے ان کو دیکھتے رہے باتے کرتے رہے ایکٹیویٹی رہے اچھی چیز ہے بندہ پالے بس لیکن کسی جانور پر ظلم نہ کرے بے زبان پر یہ نہ ہو کے رکھے اسے دانہ کھانا اپنے لیے تڑپائے یا کوئی ڈنڈو سے ان کو ٹرین کے نئے کوئیش کرے بس ان کے ساتھ کیئر کریں پیار کریں اچھا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا لیکن یہ نا فل ٹائم جوب ہے آپ ان کی صفائی کا خوراک کا کس طرح سے خیار رکھ پاتے ہیں پروپر کس طرح سے کر پاتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی تو شپمنٹ نہیں ہے جب شپمنٹ آتی ہے تو بقاعدہ ڈیلی ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے اور ان کی بقاعدہ ویٹامنز جو ہیں وہ بہار سے ساتھ شپمنٹ کے اندر آتی ہیں وہ دانے کے ساتھ ان کو دلتی ہیں پروپر ان کی کیئر ہوتی ہے جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس حساب سے اس کو پورا میلیج کر کے چلتا ہے تو میری یہ فیلڈ ہے میں اس حساب سے اس میں علم دلہ گوش چکا ہوں تو مجھے اس کی ہر چیز کی نالیج ہے نیو لوگ جو اس کا شوق رکھتے ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ نے شوق کو کاروبار بنانا چاہتے ہیں ان کو ایک اچھا سمیسے دیجئے یہ وائلڈ انیملز کا خیر کاروبار کے حساب سے تو کوئی اتنا یہ کاروبار ان کی سیلنگ پوائنٹ بھی ایزی ہے ان کا سیلنگ پوائنٹ ایزی نہیں ہے ان کے بہت کم شوقین ہیں ہزار میں سے ایک آدمی ان کا شوقین ہوتا ہے جن کے پاس اتنے پیسہ ہو جگہ ہو گیا اس کو رکھ سکے ہر یہ اینیملز جو ہیں یہ وائلڈ انیملز یہ کافی بڑی جگہ مانگتے ہیں ہر کسی کے پاس وہ نہیں ہوتی تو بزنس پوائنٹ آف یو سے کوئی رکھ رہا ہے تو وہ نہ رکھے ہاں وہ رکھنا چاہے تو توتے رکھ لے کبوتر مرگیاں یہ وائلڈ انیملز صرف شوقینوں کا ہے تو اس میں بزنس والا کوئی ساپ کتاب بہت بہت شکریہ انیملز ہمیں اتنا ٹائم دینے کا جناب کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو سبسکرائب کو بنتا ہے اتنی اچھے اچھی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں سبسکرائب ضرور کیجئے تو میرے چینل کو اگلی دفعہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ